یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سبھی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے اس جنگل میں ابھی کچھ ہی دنوں سے بارشیں چل رہی تھیں جنگل میں یہ بارشیں کافی مہینوں کے بعد ہوئی تھی جس کی وجہ سے جنگل کے سبھی پکشی کافی زیادہ خوش تھے اس جنگل میں ایک مینو چڑیا اپنی بیٹی کومل چڑیا کے ساتھ رہتی تھی کومل چڑیا روزانہ جنگل کے سکول میں پڑھائی کرنے کے لیے جایا کرتی تھی ایک صبح کی بات ہے ایک دن مینو چڑیا اپنی بیٹی کومل چڑیا سے کہہ رہی ہوتی ہے کیا ہو گیا ہے بیٹا کومل چڑیا دیکھو کتنی دیر ہو گئی ہے آج تمہیں کیا سکول نہیں جانا ہے چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ پیری ماں دیکھو باہر کتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے مجھے ہی بارش بالکل بھی پسند نہیں ہے اور اس بارش میں مجھے سکول جانا پڑتا ہے میں نہیں جا رہی ہوں بارش میں سکول میں پوری بھیگ جاؤں گی یہ کیا بات ہوئی بیٹا تمہیں گرمیوں میں گرمیاں لگتی ہیں اور سردیوں میں سردیاں لگتی ہیں اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں بارش سے بھی نفرت ہے دیکھو ذرا جنگل کے سبی پکشی کتنے خوش ہے یہ بارش کتنے سمیں کے بعد ہوئی ہے ہمارے جنگل میں مجھے تو لگتا ہے تمہیں سکول نہیں جانا ہوتا ہے تو تم کبھی بھی سکول نہیں جاؤ گی اب چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ راجو کوا بھی آتا ہی ہوگا تمہیں لینے کے لیے ارے ماں مجھے بارش میں بہار جانا بلکل بھی پسند نہیں ہے میں آپ کو کتنی بار بتاؤں اچھا ایسی بات ہے تو پھر آج سے تم اپنے ساتھ بہار چھاتا لے جانا اب اور کوئی بہانہ نہیں سنوں گی میں چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ اچھا ٹھیک ہے ماں اب لگتا ہے مجھے تیار ہونا ہی پڑے گا پھر اب تھوڑی ہی دیر بعد راجو کوا بھا کومل چڑیا کو لینے کے لیے آ جاتا ہے اب وہ دونوں اپنے اپنے چھاتے لے کر وہاں سے سکول کی طرف جاہی رہے ہوتے ہیں کہ آدھے راستے میں ہی جنگل میں کافی تیز آندھی آ جاتی ہے یہ بارش کیا کم تھی جو یہ آندھی بھی آنا شروع ہو گئی ہے ارے کومل چڑیا کیا ہو گیا ہے تمہیں مجھے تو اس میں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور ویسے بھی اب تو ہمارا سکول کتنا قریب آ گیا ہے چلو جلدی سے ہم اپنے سکول میں جا کر گھل جاتے ہیں پھر وہ دونوں بارش سے بچتے ہوئے جلدی سے سکول کے اندر آ جاتے ہیں راجو کوا کو بارش بہت زیادہ پسند ہوتی ہے راجو کوا کا بلکل بھی پڑھائی میں دھیان نہیں لگ رہا ہوتا ہے اور وہ تو چھٹی ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اب جیسے ہی سکول کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ دونوں سکول کے بہار آ جاتے ہیں اور راجو کوا کو مل چڑیا سے کہنے لگتا ہے اے رے کومل چڑیا دیکھو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے سننا ہم تھوڑی دیر اس بارش میں کھیلیں پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر چلے جائیں گے نہیں نہیں ہم بلکل بھی بارش میں نہیں کھیلیں گے مجھے تو بارش بلکل بھی پسند نہیں ہے بس میں نے کہہ دیا ہے ہم سیدھا اپنے اپنے گھر جائیں گے ہم جب اپنے گھر چلے جائیں گے تو پھر تم بعد میں اکیلے اس بارش میں کھیلنے کے لیے آ جانا پھر اب وہ دونوں وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف جاہی رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ہواسے ان دونوں کے چھاتے گر جاتے ہیں اور وہ پھڑ جاتے ہیں اب اسی کے کارن وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے ہوتے ہیں ارے کومل چڑیا دیکھو تم بارش تہی بچ رہی تھی اور اب دیکھو تم تو پورا بارش میں بھیگ گئی ہو اب تو ہم کھیلنے کے لیے جا سکتے ہیں نا بارش میں اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے پیسے بھی ہمارے چھاتے تو پھٹھی گئے ہیں اب چلو ہم ایک کام کرتے ہیں ہم ریس لگاتے ہیں جو بھی ہم میں سے پورا جنگل پہلے گھوم کر آئے گا وہ ہی جیتے گا اب دیکھتے ہیں کہ اتنی تیز بارش میں کون پہلے جنگل پار کر کے واپس یہاں آتا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم واپس یہاں پر ہی آئیں گے اور یہی ہماری ریس کا کم ہوگی پس پھر وہ دونوں اپنی ریس شروع کر دیتے ہیں اب وہ دونوں اڑتے اڑتے جنگل میں کافی زیادہ دور آ جاتے ہیں اور وہ دونوں اپنے گھر کا راستہ بھٹک جاتے ہیں کومل چلیا مجھے لگتا ہے ہم دونوں اڑتے اڑتے کافی زیادہ دور آ گئے ہیں اپنے گھروں سے آرہ جکے وے اور اب تو ہمیں یہاں سے واپس گھر جانے کا راستہ بھی نہیں پتہ ہے اور کتنی دیر ہو گئی ہے گھر پر ماں بھی کتنا پریشان ہو رہی ہوگی دوسری طرف مینو چڑیا اور کالو کعبہ بے دونوں اپنے بچوں کا انتظار کرتے کرتے کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں ابھی تک یہ دونوں واپس کیوں نہیں آئے ہیں دیکھو ذرا بارش بھی کتنی تیز ہو رہی ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ہاں مینو چڑیا جنگل میں چل کر ان کو ڈھونڈتے ہیں بس پھر وہ دونوں بھی اپنے اپنے چھاتے لے کر ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں نکل جاتے ہیں دوسری طرف ایک بلبل کو راجو کعبہ اور کومل چڑیا بارش میں بھیگتے ہوئے مر جاتے ہیں ایری بچوں تم دونوں ایسی اتنی تیز بارش میں کیوں بھیگ رہے ہو تم دونوں کیا پاگل ہو بیمار ہو جاؤ گے تم دونوں ایری نہیں نہیں بلبل انکی ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے ہم دونوں اپنے گھر کا راستہ بھٹ گئے ہیں اور راستے میں ہم دونوں کے چھاتے بھی پھڑ گئے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تم دونوں ابھی پریشان مت ہو یہاں باجو میں ہی میرا گھر ہے تم دونوں میری ساتھ چلو پھر ہم سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے پھر وہ بلبل ان دونوں کو اپنے گھر پر لے آتی ہے اور ان دونوں کے لیے کافی اچھا بھوجن بنا کر ان دونوں کو کھلاتی ہے دوسری طرف مینو چڑیا اور کالو کبوے کو ان دونوں کے پھٹے ہوئے چھاتے جنگل میں ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ دونوں تو اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں مینو چڑیا یہ چھاتوں کو پھٹا ہوا دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہیں کوئی چیل تو ہمارے بچوں کو اٹھا کر نہیں لے گئی ہے ہاں کالو کبوے پیسے بھی اب تو کافی زیادہ دیر ہو گئی ہے اب ہمیں اور دیر نہیں کرنی چاہیے چلو جلدی سے ہم پورا ہی جنگل تلاش کر لیتے ہیں پھر اب وہ دونوں دوبارہ سے ان دونوں کو ڈھوننے کے لیے پورے جنگل میں نکل جاتے ہیں دوسری طرف اس بلبل کے دماغ میں ایک یوجنا آتی ہے جس سے وہ کومل چڑیا اور راجو کبوے کو ان کے ماتا پتا سے ملوا سکتی تھی وہ بلبل ایک کافی زیادہ بڑا مائک لے کر آتی ہے جس کی آواز پورے ہی جنگل میں دور دور تک جا رہی ہوتی ہے پھر اب وہ بلبل اس مائک میں بولنے لگتی ہے دوسری طرف بلبل کی یہ آواز ایک کبوتر سن لیتا ہے اور وہ جلدی سے کالو کبوے اور مینو چڑیا کے پاس آ جاتا ہے ارے مینو چڑیا کالو کبوے تم دونوں اپنے بچوں کو دون رہے ہو نا مجھے پتا ہے کہ وہ دونوں کہا پر ہیں اچھا تو پھر کبوتر اب جلدی سے ہمیں وہاں پر ان کے پاس لے جاؤ پھر وہ کبوتر ان دونوں کو بلبل کے گھر کے پاس لے آتا ہے اب وہ دونوں اپنے بچوں کو صحیح سلامت دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں ارے بھائی راجو کووے کومل چڑیا تم دونوں اتنی دور آ کر سے گئے اکیلے اس بارش میں ارے یہ سب میری ہی وجہ سے ہوا ہے میں نے ہی کومل چڑیا کو کھیلنے کے لیے کہا تھا اور ہم کھیلتے کھیلتے ہی اتنا دور آ گئے ہیں اور یہ بلبل انٹی بہت اچھی ہے ان نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اگر یہ ہمیں وہاں سے یہاں نہیں لاتیں تو آج پتا نہیں ہمارا کیا ہوتا ارے بلبل تمہارا بہت بہت شکریہ ہمارے بچوں کا دھیان رکھنے کے لیے اور ہاں کومل چڑیا اور راجو کووے اب تم دونوں ایسے کبھی بھی مت کھیلنا ارے نہیں نہیں میلو چڑیا شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے اور بچوں اب ایسے دوبارہ مت کھیلنا اور اگر کھیلو بھی تو پہلے گھر میں بتا دینا تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو بس پھر اب ایسے ہی میلو چڑیا اور کالو کووے کو راجو کووہ اور کومل چڑیاں مل جاتے ہیں اب وہ سب کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں بس پھر ایسے ہی اب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اس جنگل میں یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سب ہی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے جنگل کے سب ہی پکشی ہمیشہ ہی کسی بھی پریشانی میں ایک دوسرے کا خوب ساتھ دیا کرتے تھے ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال کیا کرتے تھے کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے جنگل میں ابھی بارشوں کا موسم چل رہا تھا جس بارش کے موسم میں جنگل کے سب ہی پکشی کافی زیادہ مزے کر رہے تھے جنگل کے سب ہی پکشی روز رات کو آگ لگا کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جائے کرتے تھے اس بارش میں اور پوری رات بارش کے مزے لیا کرتے تھے ایک دن جنگل میں مینو چڑیا مانو چڑے سے کہہ رہی ہوتی ہے مانو چڑے اگر یہ ہلکی بارش کچھ دنوں میں توفانی بارش بن گئی تو پھر ہم کیا کریں گے ابھی تو ہم بہت مزے کر رہے ہیں اس ہلکی بارش میں مگر مینو چڑیا مجھے نہیں لگتا توفان ہمارے جنگل میں آئے گا کیونکہ دیکھو آج سے پہلے بھی تو ہمارے جنگل میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ہاں بات تو یہ بھی ٹھیک ہے بیسے ہمارے جنگل میں ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے چلو چھوڑو اب رات ہو گئی ہے سبی پکشی جنگل میں ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے چلو ہم وہاں چلتے ہیں پھر اب وہ دونوں جنگل میں سبی پکشیوں کے پاس آ جاتے ہیں ارے پکشیوں مجھے آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے اس بار گزرے جنگل کے پکشی مجھے بتا رہے تھے کہ اس بار ہمارے جنگل میں توفان آنے کا خطرہ ہے ارے نہیں بھئی کبھی اتر ایسا نہیں بولو ہم سب نے تو کوئی بھی تیاری نہیں کی ہوئی ہے اس توفان سے لڑنے کے لئے ہاں بھئی ہمارے تو گھر بھی اس قابل نہیں ہے کسے توفان برداشت کر سکے اس طرح تو ہم برباد ہو جائیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے آرے چھوڑو پکشیوں ابھی کون سا توفان آیا ہے مجھے لگتا ہے کسی نے ایسا ہی افماں پھیلائی ہوگی چھوڑو ہم چائے بنانے کی تیاری کرتے ہیں بس پھر اب سبھی پکشی چائے بنانے لگ جاتے ہیں اب سبھی پکشی چائے بنا ہی رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے اندر اس جنگل میں کافی زیادہ تیز ہواے چلنے لگ جاتی ہیں ایوی پکشیوں یہ ہوا کچھ زیادہ ہی تیز نہیں ہو گئی ہے اچانک سے ہاں مینو چڑیا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے پکشی جلدی جلدی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں پھر یہی سوچ کر وہ سبھی پکشی اپنے اپنے گھر جاہی رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ہی اس جنگل میں بہت زیادہ تیز دھواں دھاڑ بارش شروع ہو جاتی ہے پھر یہ کوئی تیز بارش شروع ہو گئی ہے کہیں توفان تو نہیں آ رہا ہے ہاں ہاں رنگین پکشی تم صحیح کیا رہے ہو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید توفان آ رہا ہے ہمارے جنگل میں بس پھر اب کچھ ہی دیر میں وہ تیز ہوایں اور تیز بارش توفان میں بدل جاتے ہیں ایے یہ سب اچانک سے ہمارے جنگل میں کیا ہو گیا ہے اتنا اچھا موسم تھا اور اچانک سے یہ اتنا اچھا موسم کہاں سے توفان میں بدل گیا ہے چلو پکشیوں ہم جلدی جلدی اپنے گھر چلے ہمارے سبی پکشی اپنے اپنے گھر جانے کے لئے اڑ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ان کے جنگل میں کافی زیادہ اندھیرہ چھا جاتا ہے وہ اندھیرہ اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پکشی ایک دوسرے کو بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے اے رے پکشیوں آپ سبھی اپنی اپنی ایک ہی جگہ پر اڑتے رہے کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے جب تک کہ دوبارہ روشنی نہ ہو پھر اب تھوڑی ہی دیر میں جنگل میں سے وہ اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ اندھیرہ ہٹتا ہے تو سبی پکشی دیکھتے ہیں کہ توفان کی وجہ سے پورے جنگل میں پانی بھر گیا ہوتا ہے اور سبی پکشیوں کے گھر بھی ٹوڑ گئے ہوتے ہیں اور تو اور اب پورے جنگل میں کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں بچی ہوتی ہے جس کے کارن سبی پکشی ابھی بھی اوڑ رہے ہوتے ہیں پکشیوں اب ہم لوگ زیادہ دیر اس تیز بارش میں ایسے نہیں اوڑ سکتے ہیں یہاں کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے اب ہمیں جلد سے جلد باجو والے جنگل میں جانا ہی ہوگا کیونکہ وہاں پر بارش بھی نہیں ہو رہی ہوگی ہاں ہاں پکشیوں یہ مانو چڑھا بلکل صحیح کیا رہا ہے اب ہمیں باجو والے جنگل میں جانا ہی ہوگا کیونکہ یہاں پر تو اب کچھ بھی نہیں بچا ہے ہمارے گھر بھی ٹوٹ گئے ہیں یہاں پر تو اور ہم اوڑ ہی رہے ہیں جب سے اوڑتے اوڑتے ہم کافی زیادہ تھک جائیں گے اس سے پہلے ہم تھک جائیں ہمیں دوسرے جنگل جانا ہوگا بس پھر یہی سوچ کر اب بے سب ہی پکشی دوسرے جنگل کی طرف جانے کے لیے آگے ہی بڑھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں اچانک سے آسمان سے بجلی گرنا شروع ہو جاتی ہے پکشیوں ہم سب ایسے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں کیا پتہ ان میں سے کوئی بجلی ہم سب ہی پکشیوں میں سے کسی کے اوپر گر جائے اس طرح تو ہم سب ہی پکشیوں کی ملکتی ہو جائے گی چالو پکشیوں اب تو ایک ہی راستہ ہے اب ہم سب ہی پکشی اپنے جنگل کی پہاڑی والی گفہ کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں وہاں پر کم سے کم یہ بجلی تو ہمیں پریشان نہیں کرے گی لیکن مٹھوت ہوتے اس طوفان کی وجہ سے یہ گفہ بھی بس زیادہ دیر نہیں چل پائے گی کچھ ہی دیر میں یہ گفہ بھی ٹوٹ جائے گی اس طوفانی بارش کی وجہ سے کتنی پریشانی ہو رہی ہے اے دی پکشیوں آپ سب بلکل بھی پریشان نہیں ہو پریشان ہو کر ہمیں اس مصیبت کے سمیے میں بلکل بھی ہمت نہیں ہارنی ہے بلکہ تو ہمیں تو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے اس مشکل وقت میں اب جنگل میں جیسے ہی بجلی گرنا رک جائے گی ہم فوراں سے ہی دوسرے جنگل جانے کے لئے اب بھی سبی پکشی اس گفہ میں آ جاتے ہیں اور بجلی کے رکنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں اب تھوڑی ہی دیر کے بعد جنگل میں بھی بجلی تو نہیں رکتی لیکن ان کی بھی گفہ ہلنے لگ جاتی ہے دیکھ لیا پکشیوں بے کہہ رہا تھا نا آپ کو یہ گفہ ٹوٹ جائے گی چلیے ہم جلدی سے اس گفہ سے باہر نکل جاتے ہیں مرنا تو ہم اس گفہ کے اندر ہی دب کر بھر جائیں گے بس پھر اب سبی پکشی جلدی جلدی سے اس گفہ کے بہار آ جاتے ہیں اور بے گفہ پوری ٹوٹ جاتی ہے لو بھائی پکشیوں ہمارے پاس تو بس اب ایک ہی آسرا بچا تھا کہ ہم اس گفہ میں رہ سکتے تھے کچھ دے لیکن اب تو یہ گفہ بھی ٹوٹ گئی ہے اب ہم کیا کریں گے اور اب تو آسمان سے بھی بجلی کر رہی ہے اب ہمیں جلدی کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا ہمیں کچھ بھی کر کے بس دوسرے جنگل جانا ہی پڑے گا ایسے زیادہ دیر تک اگر یہاں اڑتے رہیں گے تو کسی پر ضرور بجلی گر جائے گی پکشیوں اب ہمارے پاس کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے بس ایک ہی راستہ ہے کہ اب ہم اڑ کے تو جا ہی نہیں سکتے ہیں اس لیے اب ہمیں پانی کے اندر سے پار لیں گے پانی کے اندر پکشیوں اب ہمیں کچھ بھی کر کے پانی کے اندر سے ہو کر ہی دوسرے جنگل جانا ہوگا کیونکہ ایسے اڑ کر تو ہم جنگل سے پار نہیں ہو پائیں گے بجلی دیکھو کیسے گیر رہی ہے ہاں ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ مانو چڑھا بلکل صحیح کہہ رہا ہے چلو پکشیوں ہم سب پانی کے اندر سے چلتے ہیں پر مجھے تھوڑا ڈھڑ لگ رہا ہے مجھے بلکل بھی تیرڈا نہیں آتا ہے ہے ریکہ لکوووے تم بلکل بھی پریشان نہیں ہو مجھے پانی میں اچھے سے تیرڈا آتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور تو مٹھو توتے کو بھی تیرڈا آتا ہے مٹھو توتہ رنگین پکشی کو لے جائے گا اور جیسے مانو چڑھا تو تیرنے کا ماسٹر ہے اسی لیے وہ مینو چڑھیا کو اپنے ساتھ لے جائے گا چلو پھر پکشیوں ہم سمیز آیا کیوں کر رہے ہیں ہم جلدی سے پانی کے اندر چلتے ہیں پھر اب یہی سوچ کر سبھی پکشی پانی کے اندر چلے جاتے ہیں اور پانی میں تیرتے ہوئے دوسرے جنگل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اب پانی کے اندر سے تیرتے ہوئے تھوڑی دیر میں سبھی پکشی دوسرے جنگل تک پہنچ جاتے ہیں ایری واہ بھائی واہ پکشیوں یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہے اب ہم سبھی پکشی زندہ سلامت بچ کر دوسرے جنگل آ گئے ہیں ہاں پکشیوں اب چلیے ہم سب رہنے کے قابل اپنے اپنے لیے ایک ایک گھر بنا لیتے ہیں یہاں پر پھر کیا تھا اب سبھی پکشی مل کر کچھ ہی دنوں میں اپنے لیے دوسرے جنگل میں نئے اور مضبوط گھر بنا لیتے ہیں اور ان گھروں میں سکون کی زندگی گزارنے لگتے ہیں اب ایسے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ سبھی پکشی دوبارہ سے خوش رہنے لگتے ہیں